اب تری اور تباہی جو یہ لے کر آئے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریفارمز وہ گورنمنٹ لاسکتی ہے ریڈیکل ریفارمز اور امپرویمنٹ اور اس کے لیے سرجیکل امپرویمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ جس کو پبلک سپورٹ ہو پبلک منڈیٹ سے آئی ہو جو فارم فارٹی سیون کی پیداوار ہو جس کا اپنا جو لجنیم ایسی ہے وہ نہ صرف کوشٹنیں بلنا ہو بلکہ ساری دنیا کو بتا ہو پورے پاکستانیوں کو بتا ہو پورے میڈیا کو بتا ہو سب کو بتا ہو کہ وہ ایک ناجائز طریقے سے کٹ پتلی یہ حکومت ہے اور ڈاکہ زنی کے دریئے وجود میں آئے ہیں تو ان کی کوئی حصیت نہیں تو نہ ان کی انٹینشن ہے نہ کپیسٹی ہے کوئی کوئی ریفارمز کر سکیں بجائے ریفارمز کرنے کے انہوں نے اپنے ہی قوم پہ سارا بوش ڈال دیا سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا اور ان لوگوں کو جو آلڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ لوگ جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تھا اور جو سب سے بڑی بات وہ ریفارمز بنتی تھی جو اپنے خرچے کم کرتے وہ کم کرنے کے بجائے انہوں نے چالس پرسنٹ اپنے اخراجات بڑھا دیئے تو لہٰذا یہ حکومت میں نہ کپیسٹی ہے نہ یہ اس کو درست کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ سبجھتے ہیں کہ یہ ان کی کانٹینویشن ہے یہ پی ڈی ایم ون کی پی ڈی ایم ٹو کی صورت میں جنہوں نے گیارہ سو عرب پہ کے اپنے ذاتی مقدمات جو کہ نیبلہ تبدیل کر کے انہوں نے ختم کرائے جس میں آصف علی زرداری جس میں نواز شیف جس میں شباز شیف اور جس میں مریم نواز فریال تالپور تو یہ سارے وہ مقدمات تھے کہ جن میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے اومنی گروپ وہ سارے کے سارے کیسز سامنے رکھے اور اپنے مقدمات فارق کرائے نہ صرف یہ گیارہ سو کی چوری ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے فراڈ یہ کیا کہ آئندہ کے لئے وائٹ کالر کرائیم کو ڈھونڈنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک ناممکن بنا دیا جو کہ ایک بہت مشکل کام بنا دیا اس کی بجاہ یہ ہے کہ میوچول لیگل اسسسٹنٹس تھی پہلے یعنی جیسے ایونفیل ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ جناب مانا تسلیم کیا جی ہمارا ہے لیکن میوچول لیگل اسسسٹنٹس نہ ہونے سے کل کوئی بھی پیسہ چوری کر کے یہاں سے لے جائے منی لانڈنگ کر کے جو ابھی لے کے جا رہے ہیں تو ان کو آپ پکڑ کوئی نہیں سکتا وجہ کیا ہے کہ وہاں سے آپ کوئی پیپر سٹیفائی نہیں کرا سکتے چونکہ میوچول لیگل اسسسٹنٹس آپ کی ختم ہو گئی اور ان پیپر کے اوپر آپ ریلائنس نہیں کر سکتے تو that is the actual cause اچھا جی آپ دیکھیں تیرہ سو بلین روپیز کی تقریب ان آمد نہیں ہوتی ہے جس میں سے نو سو بلین تیرہ ہزار بلین تو نو ہزار بلین جو ہے وہ قرض اور سود کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوگا اور ملک کو چلانے کے لیے آپ کو جو پروفیشنلز ہیں وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسے آپ چلائیں گے اسی طرح capital flight ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور آج پچاس سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سب سے کم investment ہے وہ کدھر گئی سائی ایف سی جو بنائی تھی دیکھیں جھوٹ میں مبنی وعدے باتیں اس کے ذریعے سے investment نہیں آتی اس کے لیے آپ کو محول create کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو legitimate comment آنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی property آپ کو دبائی میں ملی ہے اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی پوچھیں محسن نکوی سے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے منی لانڈنگ کے آئے کہاں سے آئے source of income کیا ہے اس سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا دوسرا گندم scandal ہے پوچھیں انوار کاکر سے پوچھیں محسن نکوی سے پوچھیں آپ شباز شریف سے آج تک کوئی انکویری ریپورٹ آپ کے سامنے نہیں آئی اس طریقے سے ایک وائٹ کالر کرائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کا پیسہ یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈنگ کے ذریعے باہر چل جاتا ہے اور اس کو آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے اور یہ آپ کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اب آگے جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں تو ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا آپ ساتھ شیئر کر لیں کہ نجم سیٹھی نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ان کو تین کیسز میں سزائیں ہو جائیں گی اور یہاں ہم نے ججز کو کہا کہ جی وہ کس طرح کہہ رہا ہے اس کو کس نے بتا دیا یا کس گریٹر پلین کا یہ حصہ ہے اور وہ خاموش ہو کے وہی سزائیں دے کے وہ بھاگ گئے اسی طرح آپ نے دیکھا اب یہ احسن اقبال نے جو بات کی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیرنس ہے کیا احسن اقبال جو سینئر منسٹر ہے اس کو کس نے یہ اختیار حاصل دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں جی عمران خان کو پانچ سال لکھیں گے کیا وہ چیف جسٹس ہے یا چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر ہے یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے اور اس کے خلاف ہم کنٹیمٹ پروسیڈنس کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور آج سب سے بہترین اگر کوئی جمہوریت ہے وہ کے پی کے میں ہے کسی مخالف کے خلاف کوئی اف ای آر نہیں ہے کسی کے خلاف یہ نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ کرنا چاہے کوئی جلسہ کرنا چاہے اس کو پرمیشن نہیں ہے جبکہ ہمارے خلاف جو پروسیڈنس ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے ہمارے اسلام آباد سے دس ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے عید میں جیل کرائی گئی جیل میں عید کرائی گئی اور کل وہ رہا ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف تین مہینے میں چھے اف ای آریں کار دی گئیں یہ فاشزم اور یہ یزیدیت کا زمانہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جب دور اختدار تھا پی ٹی ای کے زمانے میں یہ ساری پلٹیکل پارٹی دھرنا بھی دیا اور احتجاج بھی لے کر آئے اس آباد میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا لیکن ہمارے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور آج جس طرح کی سٹویشن ہے انہارو ون نے جتنا ملک کو نقصان دیا تھا اس سے ڈبل ٹپل نقصان انہارو ٹو کی صورت میں ہوا جس طرح انہوں نے نیبلاز تبدیل کر کے اپنے مقدمات ختم کرائی اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تمام وہ مقدمات ہیں جو ان کے اپنے زمانے میں بنے سوائے ایک شباشیف کے جو وہ چوبیس گلین لپیز کا بنا تھا جس میں ان کو فرد جرم آئد ہونی تھی اور اسی دن وہ پرائم منسٹر بنا وہ سارے کیسز ختم کر دیا اور جس جج نے ان کو حق میں فیصلہ دیا اس نے اس کو انفارمیشن کمیشنر بنا دیا آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے وائٹ کالر کرائم کو اس طریقے سے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں چونکہ خود اس میں یہ لوگ ملوث ہیں اگر یہ ملوث نہ ہوتے تو اس طرح کی سیچویشن یہ نہ ہوتی جو آج پاکستان میں ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے مفاد کی بات کر رہا ہوں میرا مفاد پاکستان کا مفاد ہے کیونکہ آج بھی پچاسی نوے پرسنٹ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقصد اور مطمئن نظر صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک بچے اور ملک کی قوم کے اوپر جو اس وقت بیرزگاری کی صورت میں مہنگائی کی صورت میں اور معاشی تباہی کی صورت میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح بنیادی انسانی حقوق موطل ہیں جس طرح کی ہماری خواتین پر ظلم ہو رہا ہے جس طرح کی ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر یہ لوگ پرچے کاٹ رہے ہیں یہ کسی صورت آج نہ جمہوریت ہے نہ آج اس ملک میں کسی لحاظ سے آئین اور خانون کی حکمرانی نہیں ہے اور اگر عدلیہ آزادانہ فیصلے کرنے لگے تو ان کے اوپر سب سے زیادہ یہ پریشر ڈالتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے آج وہ اپنے ہینڈ پک ججز جو ریٹائر ججز ہیں ان کو لگانا چاہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر پردہ پوشی ہو سکے اور اس پر پردہ ڈال سکے آج آپ نے مزاکرات کے لیے آگے رکھتا ہے کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسے پردہ نہیں تھا جا آپ ان کو آگے رکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ مزاکرات کر رہے ہیں سوائے ان تین کٹ پتلی اور ڈاکوں کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں محمود اچکزائی کو اس یونائٹڈ اتحاد کا ہم نے سربراہ بنایا جب وہ یونائٹڈ اتحاد کا بحالی آئین پاکستان کی اگر ہم تحریک کا اس کو سربراہ بناتے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کو منڈیٹ دیا کہ وہ مزاکرات کرے گا چونکہ وہ ہماری اپوزیشن کا کیونکہ ہم یہ کوئی مزاکرات اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں جب ہم ایک آئین کی بحالی کے لیے ایک مومنٹ چلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کا سربراہ ہے ہم نے اس کو امپاور کیا ہے جب کوئی بات سامنے آئے گی اس کا جواب آج خان صاحب نے بھیا ہے جب کوئی بات آئے گی اس کا جواب اس سے پہلے بھی تین دفعہ ایک کمیٹی بنائی گئی مزاکرات کریں گی ابھی تک کوئی ریزرٹ جب آئے گا کوئی بات ہوگی کوئی سبسٹانشل بات ہوگی سب سے پہلے ہم آپ سے میڈیا سے بات کریں گے اشتیاغ صاحب ہمارے آئیلیف کے صدریں یہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو چیزوں کے اوپر روشنی آج ڈالوں گا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس ملک کے اندر جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں اس بات کو امفیسائز کروں گا کہ کیونکہ دو چیزوں کے اوپر خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ میڈیا کے اوپر نہ میں نے کبھی قدغن لگائی تھی نہ میں کبھی میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے حق میں ہوں یہ عوام کی آواز ہے اور عوام کی آواز کو ہم دبانے نہیں دیں گے اور آج بھی ہم اسی لیے آپ کے سامنے کھڑے ہوگے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات ٹی وی پہ چلا سکیں بڑی مشکل سے آپ چلاتے ہیں لیکن we appreciate it کہ آپ اپنی بھر پور کوشش کے ساتھ ہماری کوئی بات وہاں پہ چلاتے ہیں خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں میڈیا کے خلاف ہوتا ایک سوال تھا وہاں پہ تو پھر میری پارٹی نہ بنتی میری پارٹی میڈیا کے پروجیکشن کی وجہ سے میڈیا کے اوپر میرے جو بات تھی میرا نیریٹیف تھا اس کو دیا گیا جس کی وجہ سے آج میں اس پارٹی کو لے کے چل رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے کبھی جوڈیشل انٹرفیرنس نہیں کی ہے یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام تھا کہ نہ ہم نے کبھی فیصلے کروانے کے لیے ججز پہ دباؤ ڈالا تھا اور نہ آج ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو یہ شباز شریف ہو آج کی کٹ پتلی پنجاب حکومت ہو وہ ججز کے اوپر جو پریشر ڈال رہی ہیں اور ججز کو وہ برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تین سال مل جائیں گے آپ کو دو سال مل جائیں گے اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں کوئی ایسی ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے جس کے اندر کسی ایک چیف جسٹس کو تین سال دیے جا رہے ہوں کسی ججز کی عمر میں اضافہ کر کے کوئی اپنا بینفٹ لے کے دینا چاہ رہے ہوں ہم ہمیشہ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے آج بھی ہم ججز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری ریزرز سیٹس کا ایشو ہو وہ چوبیس تاریخ کو لگا ہوا ہے وہ الیکشن ٹرائبونلز کو چینج کرنا ہو الیکشن کمیشن کا اس کو ہم نے کورٹس میں چیلنج کیا ہوا ہے وہ ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا ہے ہماری الیکشن پٹیشنز موجود ہیں ہمارے خلاف پائیسٹ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کے آرڈر کر کے ہرے ہوئے لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی ہم نے اس کو چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا اس ملک میں انشاءاللہ ایک انقلاب لے کے آئے گا وہ معاشین کلاب بھی ہوگا وہ سیاسی استحکام کا انقلاب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ملک کے اندر استحکام ہوگا آج بھی خان صاحب کا ایک ہی کہنا تھا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس ملک کی عوام کے لیے میں ایک قدم پیچھے نہیں اٹھوں گا تینکیو برمچ